اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ٹیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلیے میرے ساتھ نہیں جی تو گائز فائنالی ہم گھر سے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ موسم بھی آج بہت پیارا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج افطار میں کچھ سپیشل بنایا جائے تو آج ہم بنا رہے ہیں پیٹا بریٹ پے پیزا آئے 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 مزے آئے 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 تو ہم پنجاب کیشن کرے پر پہنچ چکے ہیں جیسے ہم نے دینز کی مزرلہ چیز لی ہے اور دینز کی ہی چیتر چیز لی ہے اور ہمیں پیٹا بریٹ ہے بریٹ اینڈ بیونڈ کی ملی ہے تو ہم نے اپنے بیزے کی انگریڈینٹس کمپلیٹ کر لی ہیں پیٹا بریٹ شیدر چیز مزرلہ چیز یہ چکن باون لیس کیپسیگن انین ٹومیٹو اس کے بعد یہ ہمیں اپنے پانلیس کو اچھی طرح سے سواش کر کے اس میں لال مرچ دھڑا مرچ سبز مرچ کالی مرچ سرکہ لسن کا پیسٹ ڈالا ہے وقتی کا مسالہ ڈالا ہے ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے جی تو ہم نے یہ کڑھائی میں ہلکا سا اول لالہ ہے اویل ڈالنے کے بعد اپنا چکن بانلیس اس میں ایڈ کر دیا ہے جس کو ہم نے مسالہ لگا کر رکھا ہوا تھا بانلیس ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اچھے سے ہلا کر اس کو 8 سے 9 منٹ منیمم میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے جب تک یہ بالکل خشک نہیں ہو جاتے جی تو گائز ہماری بانلیس بیٹ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے جی تو گائز اب ہماری پیسٹنگ کی باری آگئی ہے سب سے پہلے ہم اس پہ پیزا ساؤس ایڈ کریں گے پیزا ساؤس ایڈ کرنے کے بعد اس پہ ہم بیس پہ ڈالیں گے چیڈر چیز چیڈر چیز ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑے سے انین پیاز ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹومیٹو کی باری آگئی ٹومیٹو ایڈ کریں گے ٹومیٹو ایڈ کرنے کے بعد گیپسی کام شملہ میرس کی باری آگئی شملہ میرس ایڈ کریں گے شملہ میچ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اپنی بانڈلیس اس میں ایڈ کرتے ہیں بانڈلیس کی سمیل سے طلاق رہا ہے کہ بہت ہی زبردست بانڈلیس بنی ہے ہماری مدر یہ کھا کے ہی پتہ لگے گا تاریخ کے بعد بانڈلیس ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے موزیلا چیز کی بیس پہ ہم نے ڈالی ہے چیٹر چیز اور ٹاپ پہ ڈالی ہے موزیلا چیز اور یہ ہمارا پیزا بیک ہونے کے لئے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہی ہم نے اراؤن ٹین پیزاز بنائے ہیں اور فیملی ممبرز کے لئے بلا بنا کر رکھ رہے ہیں اس کو پھر ہم میکرو بور میں کچھ ٹائم کے لئے اراؤنڈ وان منٹ بیک کریں گے جی تو گائز فائنلی ہمارے پیزاز ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی یمی بنا بہت ہی ٹیسٹی پیزا بنا سبھی گھر والوں نے کھا کے بہت اطریف کی ہیڈ تینڈ میں نے اس کی اوپر وائٹ سو سیڈ کی اس سے پیزے کا مزہ اور بھی زیادہ دبالہ ہو گیا یہ تھا میرا آج کا بلوک بلوک کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور اگر آپ نے بھی کبھی گھر میں پیزا بنانے کی ٹرائے کی ہے تو اپنا ایکسپیئنس دور شیئر کیجئے گا اور اگر نہیں بنایا تو اس ریسپی کے مطابق پیٹا پیزا ضرور بنائیے گا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جمی بنتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ